پنجاب کا مالی سال دوہزار تیسو چوبیس کا چار ہزار چاسو اسی عرب کا بجٹ بیشترکیاتی کاموں کے لیے چھے سو پچپن عرب روپے مختص سہت چاسو تیہتر عرب تعلیم کے لیے پانچ سو چھانوے عرب مفت کتابوں کے فاہمی کے لیے گیارہ عرب رکھے گئے ہیں تعمیرات کے لیے تین سو بیاسی عرب رمضان پیکج کے لیے تیس عرب کا بجٹ منظور سینٹرل بزنس نڈسٹرک کے لیے ساڑھے بارہ عرب پی کے ایل آئی انڈورمنٹ فنڈ کے لیے دس عرب روپے مختص وزیر خزانہ مجتبہ شجاو رحمان نے بجٹ پیش کیا پنجاب اسمڈی کا بجٹ اچلاس اوپوزیشن کا شو شرابہ صبح وزیر خزانہ مجتبہ شجاو رحمان کی تقریر کے دوران نارے بازی بجٹ کی کوپیاں پھاڑ کر ہوا میں لہراتی حکمتی بینچوں سے بھی جوابی نارے بازی پنجاب کا سب سے بڑا ایوان مچھلی منڈی بند کیا اچلاس اکیس مارچ تک ملتوی لاہور کے علاقے سوئی آسل میں نئی ڈسٹرک جیل بنے گی موجودہ ڈسٹرک جیل نئی جیل میں شفٹ ہو جائے گی جیل میں دو ہزار کی گنجائش قیدی سات ہزار ہیں محکمہ داخلہ نے محکمہ اوقاف کی زمین پر جیل بنانے کا پلان تیار کر لیا لٹی اے کا شہر کے تین مقامات پر سائیکل ٹریک بنانے کا پیسلا 3D ڈیزان تیار پہلا ٹریک لٹی ایوانی ون براستہ جوبلی ٹاؤن بنایا جائے گا ایوانی ون کے ساتھ سروس لین اور جوبلی ٹاؤن کی مین سروس لین کو استعمال کیا جائے گا انجنرنگ بنگ نے ٹریک کے لیے تیرہ کروڑ کا تخمینہ علاقت لگا کیا میٹرو اور اورنج ٹائن منصوبیں سفید ہاتھی بن گئے آٹھ سال بعد بھی ریوینیو جنریشن میں ناکام کمرشل بنیادوں پر ایڈورٹائزنگ سے مہانہ کروڑوں کمانے کا منصوبہ سردخانے کی نظر افسر حکومت کو سبسیڈی فریب ٹین پیش کرنے میں ناکام نیک میں ایکسائز نے شہریوں کو فٹ بول بنا پیا فیس وصولے کے باوچو ٹرانزیکشن مسائل برقرار گاڑیوں کے ایڈسٹریشن اور ٹرانسفر کے کیسے زیرے ہلتوہ لاہور میں گیارہ ہزار سے زائد گاڑیوں کی ٹرانسفر نہ کی گئے نئے ڈیجی فیصل فرید کا نوٹس پبلک سکول پرائیویٹ سپورٹ پروگرام کے تہہ چلیں گے چار سے کم آسات ہزہ یا سو سے کم بچوں والے سکولوں کو پی ایس ایس پی کے تہہ چلایا جائے گا سکول ایڈوکیشن نے کم تعداد والے سکولوں کا ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کر دیا ہر ظلہ میں سے بیس سکولوں کا انتخاب کیا جائے گا سولہ بار ڈیریکشنل میٹرز آؤٹسورس کا معاملہ نیا رخ اختیار کر گیا میٹرز آس کمتیوں کا لیسکو کی کڑی شرائط پر میٹرز دینے سے انکار لیسکو کی دو مقابات سے باہر ڈیریکشنل میٹرز کی انسپیکشن کرانے کی شرط آئید کمپنی نے سارفین کو اینو سی دے کر میٹرز کی خریداری کی اجازتی شہر کو تجاوزات سے پاک کرنے کا حکم مزریالہ کا حکم بھی ردی کی ٹوکری میں گیا مال روڈ سے ملحقہ جن مندر روڈ پر تجاوزات برقرار موڈل روڈ سمیت ملحقہ سڑکوں سے بھی تجاوزات کا خاتمہ نہ کیا جا سکا ایک جانب سڑک پر غیر قانونی پارکنگ اور دوسری جانب ریڑی بانو کا قبضہ ہے وحدت روڈ لنک ٹوڈ عرصہ دراز سے خستہ حال رہائشوں راگیروں کو گزرنے میں مشکلات عابد چوک مراکہ گاؤں کے رہائشی بھی بنیادی سہولیات سے محروم علام غوثوالہ پیر منصورہ کا علاقہ ادم توجہ کا شکا جگہ جگہ گندگی کے ڈھے علاقہ مکینوں کا مشکلات ادھر فاضلیہ قالونی میں انتظام غفرت کے باعث بجلی کا گھمبہ گرنے کے قریب سڑک کے درمیان دو ٹرانسفارمر ٹوالی پر رکھ دی گئے ہنجر وال جمعہ قالونی میں لگا ووٹر فیلٹریشن پلانٹ بند انتظامنے کی غفرت کے باعث فیلٹریشن پلانٹ دو سال سے نکارا مکین دور درا سے پانی بھر کر لانے پر مجبور فیلٹریشن پلانٹ بند ہونے کے باعث مشینری زنگا لوت ہونے لگی ترقی کے منتظر افسران پرفارمنس ریپورٹ منپسند افرانس سے لکھوانے لگے ایف بی آر کے شکایات پر افسران کو وارننگ جاری پرفارمنس ریپورٹ لکھوانے والے افسران کے خلاف تعدی بھی کاروائی ہوگی آج ہی پنجاب نے تین افسران کے تقرور تباہتے کبھی ہے رانہ محمد طاہر، ایس اس پی انٹرنل اکاؤنٹبلٹی لاہور تائنہ ایس پی ملک محمد نویر ڈی پیو ناروال تائنہ ڈی ایس پی محمد منیر ڈیسٹرک آفیسر گجران سپیشل برانچ لکھا ہے سرکاری لو افسران خزانے پر بوجھ بن گئی اسطیفے طلب ایڈوکیٹ جنرل کے سٹاف نے کئی لاہ افسران کو ورٹ سیپ پر اسطیفے سے اگاہ کیا سیٹ بچانے کے لیے سفارشوں کے فون کھڑکنے لگے میکمہ پرارمری ہیلپ بچھلی کی تقسیم کا کمپنیوں کا ابناتہ ہندہ بد اندساوی سے سبتالوں کے بچھلی کے بل ادا نہ ہوئے ڈیسٹرک آر تحصیل سبتالوں کے بچھلی کے واجبات پچپن کروڑ تک جا پہنچے میکمہ پرارمری ہیلپ کی نوہ افسرانوں کے ذمہ ایک کروڑ سے تین کروڑ روپے سے ذات کے بل واجب ہولا تھا غیر قانونی مقیم افغانیوں کی ملک بدری کا فیصلہ پنڈرہ اپریل سے پنجاب میں بڑے آپریشن کاپٹین ادھر محکمہ داختہ نے افغانیوں کو جاری جالی شناختی کارڈز کا سراغ لگا لیا پنڈرہ ہزار افغانیوں کے شناختی کارڈ بلوک ہوں گے جنرل حضبتال سے سرکاری عدویات کی چوری کا کیس جنئر ٹیکنیشن محمد حسین موقتل ایمیس پروفیسر ندرت سلیم نے احقابان تجاری کیے جی ایمیس ڈاکٹر امیر نے فارمیسی ٹیکنیشن کو رنگے ہاتھوں پکڑا تھا لاہور ہائی کوٹ کا بڑا حکم نام آکیا کنٹرونمنٹ بورٹ کو پراپٹی ٹیکسی قطع کرنے سے روپ دیا چیف ایکسیکٹیف کنٹرونمنٹ بورٹ سمیت دیگر فاریکین کو دو ہفتوں میں جواب جمع کرانے کا حکم جسٹس آسم حفیظ نے ایلیٹ مارکی کی آئینی درخواست پر حکمیں امتنائی جاری کیا ہیروین برام کی کیس کا فیصلہ سناتیا کیا جم ثابتوں نے پر ملزم عباس کو نو سال قید اسی ہزار جرمانہ جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں مزید چھے ماہ قید ہوگی ایڈیشنل سیشن جج جہاں زیب چھٹھا نے کیس کا فیصلہ سنایا پنجاب کے تین شہروں میں میٹرو بس پروجیکٹ الانم کا فیصلہ ستائیس الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی مزریانہ اور نواز شریف کی زیرے صدارت تجلاس لاہور میں انڈرگراؤنڈ ٹرین پروجیکٹ کا پلان طلب طلبہ کے لیے بائکس کی تعداد مزید بڑھائی جائے نواز شریف کی ہدایت شعبہ صحت میں بہتری کے لیے ہیلتھ ایڈوائزری کمیٹی قائم نئے ہسپتالوں کے کیا موجودہ ہسپتالوں میں بہتری پر کام ہوگا فوجہ سلمان رفیق، فوجہ عمران عزیر کمیٹی کا حیصہ چیرمن پی این ڈی، سیکرٹی فائنانس، ڈاکٹر ادنان اور جرنل ریٹائے ڈاکٹر ازہر محمود کیانی شامل مکبر میں 21 اپریل کو زمنی انتخابات کاغذات نامزد کی جمعہ کھرانی کا آخری روز لاہور میں ایک قومی اور صباہ اسمبلی کی چار نشستوں پر زمنی انتخاب ہوگا کاغذات نامزد کی کے مطالق فیصلوں کے خلاف اپیلوں کے لیے چیبینل بنے گا جسی شاہد کریم پرنسپل سیٹ پر جج نامزد پنجاب میں سینٹ کی بارہ نشستوں پر انتخاب امیدواروں کے کاغذات نامزد کی کی سیکٹورٹ نہیں سنی اتحاد کانسل کے ولید اقبال زلفکار عباس بخاری کے کاغذات کی سیکٹورٹ نہیں مکمل نون لی کے امیدوار محمد اورنزیب اور انوشا رحمان کے کاغذات کی سیکٹورٹ نہیں ہو چکی